اسلام علیکم ناظرین ناج کے خصوصی پرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان نہیں محمد ناظرین ناج کا پرام بڑی اہمیت کامل ہے وہ اس لیے کیونکہ عشق ہر انسان نے کیا ہوتا ہے تو آج کے پرام میں ہم عاشقوں کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور عاشقوں کی ایک آٹو بائیو گرفی ہے وہ ہم شیر و شائری کے ثروب بیان کریں گے جب عاشق اپنے عشق میں ناکام ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اسی پر ہی کچھ اشیار ہم آج کے پرام میں پیش کریں گے اس وقت یونس مغل صاحب جو فوق موسیقی کا ایک درکشن ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے مغل صاحب عشق تو ہر بندے نے کیا عشق میں جب عاشق ناکام ہوتا ہے ناکام عاشقی کے اوپر کچھ دوڑے آپ ہمارے ناظرین کو سنوائیے گا دیکھو جی عشق تو بہت اچھی چیز ہے اللہ نے عشق کیا اپنے میں موسیقی کیا عشق سے بنا تو کوئی نہیں کر ستا لیکن عشق ہونا چاہیے اچھا لیکن عشق کی بات کرنا ہے دیکھیں ہر بندہ عاشق ہے جی اس در ہر ستایا وہ عاشق ہے جی کسی ایک بن جو بس ایک بن جو ہر کنی کسی ایک بن جو چلے دیو سنائش یہ کسی ایک دی چھاپ چٹک کے رو تے ہر ہتھ دا بلکل نگنا بن بن اصل تے قد نال لگ کے مر در در کے جھنکی سگنا بن حاجی اوکھا سوکھا کسی غیرت مند دا بن پر بے غیرت دی پگنا بن کلے جون دا ہا جی وال سیخ لے کام زرفان دے پچھے لگنا بن والنا لو کھو پتیاں وہ جلدی چھوڑ گئے ہیں میں تے من تاوی نہیں ڈتیاں میں آکھیا رشتے دارانوں میری میت کنہار پوا چھوڑو ایک چکر لواؤ اند ویڑے دا وہ میں کوچھے کڑی حج کروا چھوڑو او نہیں آیا تھا کوئی گل نہیں کر میرا فرض ادا چھوڑو اگھوں بولیا چان شاکردہ اتھاں کیوں آیا دفنا چھوڑو اچھا مغل صاحب اس شیر کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر دیں ذرا اس کی خواہش کیا ہے وہ کہتا کہ میری مرنے سے پہلے مجھے میری اچھا میری محبوبہ ہے اب اس کے گھر کا چکر تو آپ گلاؤ جب اس کو وہ لے کر وہاں جاتے تو وہ کہتے اس کو کہاں لے کر گھوم رہے اس کو جاؤ تفلا ہو وہ یہ قدر کر رہا ہے اس کی اس کی دے لو محبت اور اس کی دیکھ لو اچھا اور دوڑا سنائے جی پکھی واسانا لنا سنگت بنا چانتا جتے تخت وجا کے مٹھی کنک دی منگنی پون دیئے اللہ پاک دے واسطے پاکے تو اے کدہ دردار پہن سنگنائے وساڈ نالب بیریاں چاکے اوئی تھا پانچ پانچ دیں خامنے پون دن اوہ پنے ہوئے بھورے تاکے کیا بات ہے پردیسی ڈھولا جی جب ایک محبوب جب ایک دوسرے سے الیتگی ہوتی ہے تو وہ جب وہ یاد کرتا ہے پردیسی ڈھولا چلو خیر وہ سونگ بھی سونگ ہے ہاں سونگ اس کو دو بول سنا دیا پردیسی ڈھولا شلجی میں ڈھولا پردیسی ڈھولا شلجی میں ڈھولا بون دوروں آیا سفران دھکیا میں نہیں جگایا پردیسی ڈھولا شلجی میں ڈھولا چھوٹی نہیں جو مل دے ناما کٹا گن حکوار آ کے گل نال لگن تند جھوٹے واداں تند جھوٹے لاراں رٹ زٹ جتایا سفران دھکیا میں نہیں جگایا پردیسی ڈھولا شلجی میں ڈھولا کیا بات ہی بہت بہت شکریہ یونس مغل صاحب جن ناظرین آپ نے دھوڑے سنے اور میرے خیال سے یہ ہر عاشق کی ایک آٹو بائیو گرفی تھی جو شیر و شاعری کے اچھا سنائے نہیں سنائے اسا تیکو سمجھا ہی سلطان محبتان دا تو قتل چاکر چھوڑا ہے میری جان محبتان دا تو حسن دا تھرکی ہے بس تھرک پرے دا ہے اسا تیکو کچھ سمجھے وے تو کچھ سمجھے دا ہے نایاب جی شہا سے سکوام چکر چھوڑائی اشتیاک تنیر کن بدنام چکر چھوڑائی میڈی ونگ وے ڈھولا روندی نمانی اوک تھے جا کے وسیا میرے دل دا جانی تیرے پیار وچ میں بدنام ہوئیاں تیریاں نشانیاں سینے لا کے روئیاں تیری راد وچ میں چپ کر کے بے گئی پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی پچھا مڑوے مایا تیری لوڑ پہ گئی سامک دے پہن ہن ملتوا کے او سامک دے پہن کیا بات جی مغل صاحب زبردست ہی زبردست بہت کمال جی مغل صاحب پل دینی ڈولا بج بندے ویلے پل دینی ڈولا بج بندے ویلے سوچانا فکران خوشیاں دے ویلے دوارال کے باناں ٹالی دی چھانتے سڈنا نو لکھنا توں اپنی بانتے کوٹھے تے چڑھ کے راہ تک دی رہ گئی پچھا مڑوے مایا تیری لوڑ پہ گئی پچھا مڑوے ڈولا تیری لوڑ پہ گئی سامک دے پہن ہن ملتوا کے او سامک دے پہن کیا بات ہے جی مغل صاحب تو جساں مغل صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جو پیش کی ہیں اور یہ ہر عاشق کے دل کی آواز ہے جس طرح جو آخری سونگ سنایا کہ ایک عاشق فریاد کر رہا ہے اپنی محبوبہ سے کہ خدا کے لئے اس کو آخر میں مل لیں تو جناب یہ ریکویسٹ ہے جتنی بھی عاشق ہیں ان کی جو محبوب آئیں ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے عاشقوں کو مل لیں کہیں وہ اپنے عاشقوں میں آپ کی محبت میں کہیں برا کچھ ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس سے وہ ساری دنگی کا محبوبہ کے لئے بھی پشتاوہ بن جائے اور دوسروں کے لئے پشتاوہ بن جائے تو ناظرین آج کے پرام میں اتنے ہی تو مزید ہم دوسری بھی ویڈیوز ہم لے کر آئیں گے اس میں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اس وقت تک کے لئے جناب میری اور میری کیمرمنٹ ٹیم خاص طور پر ابو بکر صاحب کو اور مجھے اجازت دیں جگہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا ہمی ناصر ہو